اسلام علیکم آج چالیسوں لیکچر شروع کرتے ہیں کیلکلس کا اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا پچھلی لیکچر میں کہ اب یہ آخر کے کچھ لیکچرز رہ گئیں تو اب ہم جلدی سے ان کو ختم کریں گے تھوڑے دن میں اور بہت سے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک اور پچھلی لیکچر میں بڑے مزیدار چیزیں میرے خیال سے دیکھی تھی ہم نے ریلیٹنگ ٹو لیمٹس اینڈ انٹیگرلز تو ہپفلی آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور اپریشیئٹ کیا ہوگا کہ وہ جو پرابلم تھی جس میں ہم نے فنل بنائی تھی اور اس کو ہم نے کہا تھا اس کے اندر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنا پینٹ ہولڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کر سکتے یا یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کا حصے کو ہم پینٹ کر دیں تو وہ بڑے مزید کی بات تھی اور ہپفلی آپ نے اپریشیئٹ کیا ہوگا اس کو اچھا جی تو اب ہم آج کے لیکچر میں پھر باتیں شروع کریں گے لیمٹس کے حوالے سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی لیمٹس جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور بہت ڈیٹیلز میں اس سے شروع شروع میں دیکھی تھی ہم نے اور اس کے علاوہ ہم ڈریوٹس کے بارے میں کچھ بات کریں گے ایک خاص پوائنٹ اف یو سے تو جو باتچیت ہے آج کی اس کا پھر ایک پلان بنا لیتے ہیں اجنڈا اور دیکھ لیتے ہیں سکرین پہ کہ آج کیا چیزیں ہیں جو ہم کور کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں جناب آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے لہوپیٹالز رول انڈ ڈیٹرمنٹ فارمز تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لہوپیٹال کیا چیز ہے جناب یہ لہوپیٹال ساؤنڈس کائنڈ اف فنی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرنچ پوری زبان ہی کافی فنی سی ہے لیکن ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوتے ہیں میرے خاصتہ تو کافی اچھی زبان ہے لہوپیٹال بیسکلی ایک فرنچ میتھمیٹیشن تھے ان کے حوالے سے یہ ایک رول ہے کافی امپورٹنٹ اور کافی بیسک میجر رول جو ہم ابھی دیکھیں گے اس کو اور وہ بیسکلی ہمیں ایک ٹیکنیک دیتا ہے فور ایویلیویٹنگ سرٹن کائنڈ اف لیمٹس تو ابھی اس کے بارے ہم دیٹیلز میں دیکھیں گے کیا ہے وہ ٹیکنیکل ٹیکنیکالٹیز اس رول کی میرا مقصد سے یہ تھا کہ لہوپیٹال کے بارے ہم بتا دیں it's a funny kind of name but it's a french name and named after a mathematician تو آئیے باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں آج کے اجنڈا کی تو جناب لہوپیٹالز رول دیکھیں گے اور اس میں ہم indeterminate forms کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم لہوپیٹال رول کی بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور پھر ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے ایسے لیمٹس جس کے اندر zero over zero type کی answers آنے کا خطشہ ہوتا ہے یا بلکہ آ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح tackle کیا جاتا ہے کس طرح ان کو evaluate کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے indeterminate form of the type infinity over infinity indeterminate form کیا ہوتی ہے یہ بھی اس کی بھی definition دے دیں گے جیسے lecture شروع ہوگا لیکن یہ کہ تھوڑی سی preview یہ ہے کہ it's basically a term in which you have جیسے پہلے zero over zero تھا اس طرح سے اب آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ infinity divide کر رہی ہے infinity کو اس کو ہم کہیں گے indeterminate form اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے پھر جناب ہم دیکھیں گے indeterminate form of type zero multiplied by infinity یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں غور کریں گے بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے indeterminate form forms بلکہ of type zero raised to the power zero infinity raised to the power zero and one raised to the power infinity اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے infinity minus infinity کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے that's also a very interesting idea کہ what do you mean by infinity minus infinity اور یہ چیزیں جو ہیں indeterminate forms ہم آج دیکھیں گے تو جناب اب سب سے پہلے لہوپٹال لہوپٹالز رول جو ہے اس کی بات کرتے ہیں اچھا یہ لہوپٹالز رول جو میں کہا ابھی شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایک بڑا عجیب سا نام ہے ہم اس کے عادی نہیں ہوتے عام طور پر اٹھ سا فرنچ نیم اور اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ذرا عجیب سی ہے تھوڑی سی ہزی آتی ہے سنگے کہ یہ لہوپٹال کیا چیز ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی اگر ایکچلی پراپر سپیلنگ اگر آپ دیکھیں تو یہ کبھی کبھی ہم نے تو اس کو سپیل کیا تھا اے چو پی اس کے بعد آئی ٹی اے ایل اور اس کے بعد وہ فرنچ کی جو ای کے اوپر پاسٹرفی ہوتی ہے وہ کر کے اس طرح سے سپیل کیا تھا لیکن کبھی کبھی اس کو ہسپیٹال کے نام سے بھی لکھا جاتا ہے یعنی سپیلنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایس بھی ڈالا ہوتا ہے لیکن تو اس کو کئے بار لوگ کہتے ہیں جی لا ہسپیٹالز رول تو وہ بھی ایک طرح کا جوک ہے ہمارے میتھمیٹیکل کمیونٹی میں کہ جی لا ہسپیٹالز رول کیا چیز ہوتی ہے لیکن یہ کہ it's not hospital it's actually لاپیٹال not لاہسپیٹال تو یہ بارحال ایک ٹرم ہے جس کو ہمیں basically understand کرنا ہے اور اس کی technicalities کیا ہیں یہ اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھنا تو آئیے ایک example سے شروع کرتے ہیں اور یہ مقصد اس example کا ہوگا دکھانے کا کہ جی یہ جو لاپیٹال رول جو ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں اس کی ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے اور کہاں سے یہ کیوں develop کیا گیا تو ایک چیز پہلے دیکھتے ہیں آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی limits ہیں دو چھیک ہے جی پہلا limit ہے as x goes to 2 of the function x square minus 4 divided by x minus 2 اور دوسرا والا ہے جناب limit as x goes to 0 of sin x divided by x تو جی یہ یقیناً آپ کو یاد آگیا ہوگا یہ جو دو ابھی limit equations ہم نے لکھیں یہ ہم جب شروع شروع میں ہم نے limits کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے پھر derivatives کی بات کی تھی تو یہ ہم اس وقت دیکھ چکے ہیں یہ دونے equations اور یہ تب بھی ہم نے ایک model کے طور پر استعمال کی تھی کہ جی ان کو دیکھ کے ہم نے کہا تھا کہ ان کے اندر کچھ interesting باتیں تھیں اور پھر ان کے حوالے سے ہم نے limits کے بارے میں ایک theory develop کی تھی اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم لپٹالز rule جب develop کریں گے اس کی theory تو یہی دو examples ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور انہی کی basis پہ ان کو analyze کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک نیا rule استعمال کرنے کی جو ابھی ہم نے define نہیں کیا ہے لیکن ابھی ہم کرنے والے تو ان کو تھوڑا سا recall کرتے ہیں کہ جب یہ limit equations جو ہم نے دیکھی تو اس میں کس طرح سے ہم نے solve کیا تھا تو آئیے ان کے بارے میں کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے جو پہلے بھی ہم نے کی تھی جب ہم بلکل شروع میں limits کی بات کرتے تھے کہ یہ جو top اور bottom ہیں دونوں limit equations میں یہ جو ہے zero کو approach کر رہے ہیں یعنی اگر آپ limit لیتے ہیں as x goes to 2 یہ ایک fraction ہے fraction کا limit جو ہوتا ہے it's equal to the limit of each term in the fraction یعنی denominator کا اور numerator کا limit کی برابر ہوتا ہے لہٰذا اگر ہم وہ rule apply کرتے ہیں ادھر تو ہمارے پاس case آتا ہے کہ x square minus 4 میں اگر میں x کی value کے قریب قریب values ڈالوں تو میرے پاس 0 کو میں approach کر رہا ہوں at the top اور similarly at the bottom اگر میں x 2 کی value ڈالوں تو I am approaching the value of 0 and the same thing is happening with the second function second function میں بھی دیکھیں sin x over x میں sin of 0 is 0 اور similarly x کا limit as x goes to 0 بھی 0 ہوتا ہے تو problem یہ ہے کہ وہی بات جو پہلے بھی شروع میں جب limits کی بات کی تھی اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس situation آرہی ہے کہ division by 0 is taking place پہلے ہم نے کہا تھا پہلے زمانے میں جب ہم limits کی بات کر رہے تھے from a very basic point of view کہ problem ہے کہ bottom پہ 0 آرہا یعنی you're basically having the situation where you're dividing by 0 اور اس کی ہمیں پتا تھا کہ جی that's not allowed اس کی بھی بات کی تھی کہ you get some sort of inconsistencies کہ کوئی definite value نہیں آتی اگر آپ assume کریں کہ division by 0 leads to a number finite number تو we get some problems in mathematics تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ اور طریقوں سے tackle کرتے ہیں لیکن وہ کیا تھے وہ طریقے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ division by 0 تو ہو رہی ہے میں کہ رہا ہوں کہ 0 جیسے 0 over 0 ہے تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ 1 کی برابر آئے کہ اگر میں 2 over 2 لکھتا ہوں تو I can write that fraction as 1 کیونکہ 2 cancels with the 2 remaining giving a remainder of 1 I'm sorry not a remainder but the quotient of 1 similarly اگر کوئی بھی number لکھوں میں a over a whatever that number تو میرے پاس یہ result آتا 1 تو یہ لوگ بہت سے پوچھتے بھی ہیں اور ہم بھی سوال پوچھ رہے ہیں ریس کر رہے ہیں کہ 0 over 0 کو 1 کیوں نہیں لکھتے تو اس کے بہت ساری انٹرسٹنگ جواب ہیں ایک تو یہ ہے division by 0 ہو رہی جو ہم کہی چکے تو from that point of view لوگ کہ سکتے ہیں 0 over 0 is not allowed it's not a finite it's not a quantifiable quantity لیکن یہ بھی کچھ لوگ satisfy نہیں ہو شاہد اس argument سے وہ کہیں کہ نہیں جس طرح any number a divided by a is 1 if I let a equal 0 then I should get a 1 also that's also one way of thinking about it تو اس کا جواب یہ ہے کہ 0 کی properties جائیں وہ غریب ہوتی ہیں اصل جواب جو اس کا ملتا ہے کہ 0 over 0 کیوں نہیں allowed وہ جب ملتا ہے جب آپ 0 کو analyse کریں as a number اور اس کی historical background اگر آپ پڑھیں یعنی میں شاید پہلے کہ 3 کتاب تو میں خود پڑھ چکا ہوں جو کہ 0 کے اوپر لکھی گئی ہیں تو یعنی وہ mathematical کتاب تو نہیں ہیں as such there are basically books that tell you about the history and the evolution of the number 0 کی 0 کیسے evolve ہوا over a period of 3000 years اور اس میں کیا value تھی کہا سے کس طرح سفر کیا یعنی ایک دور تھا جب قدیم یونانی لوگ کہتے تھے کہ 0 شیطان کی برابر ہے قدیم یونانی لوگ کائنات کی understanding تھی یعنی جو ان کی approach تھی اس میں 0 number تھا 0 اس کی وجہ سے کئی inconsistencies create ہوتی نہیں اسی type کی جیسی آج کل modern mathematics میں بھی ہوتی ہیں لہٰذا ہم لوگ تو اس کو accept کر لیتے ہیں لیکن جو پرانے لوگ تھے بزرگ ہمارے وہ کہتے تھے کہ نئی جی یہ ایک شیطانی نمبر ہے خراب ہو رہی ہے لہٰذا اس کو ignore کریں اس کو باہر نکالیں mathematics کے دائرے سے لیکن اسی کا الٹ رویہ تھا قدیم انڈین جو تھے ہمارے انڈیا کی جو civilizations تھیں ان کا الٹ رویہ تھا وہ کہتے تھے کہ نئی جی zero تو بڑی زبدست چیز ہے اس سے تو infinities create ہوتی ہیں اور infinities کیسے create ہوتی ہیں ایسی کہ اگر آپ limit لیں اور ایک نمبر کو zero سے divide کریں تو ایک infinite values آتی ہیں آپ کے پاس تو انہوں نے اس کو totally accept کر لیا کہ نئی جی بڑا اچھا نمبر ہے تو یہ خیر بڑی interesting بات ہے اس کے بارے میں غور فکر کرنی چاہیے تو مقصد یہ تھا کہ اس کے بارے میں اگر آپ اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے and we get into the real history of the number zero we will see why we don't allow something like zero to be equal to one خیر یہ تو تھوڑی سی digression ہو گئی یہاں پہ اب اصل مقصد کیا ہے ہمارا اصل مقصد تھا جناب کہ ہم لاؤ پیٹالز رول کی طرف جائیں اور اس ٹائپ کی جو problem اب ہم نے دیکھی کہ zero over zero جو آر رہے limit میں ان کو avoid کریں اچھا جی تو اس میں اب جو limits ہیں یہ دو equations ہم نے دیکھی ان کے بارے میں کچھ چیزیں کچھ باتشیت کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو situation جیسے یہاں پہ zero over zero آرہی ہے اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں given these two examples کہ یا تو یہ limit value converge کرے گی یا پھر یہ diverge کرے گی converge سے مطلب یہ ہے کہ کوئی finite number آجائے گا وہ کیسے آئے گا ابھی ہم example میں دیکھتے ہیں یا پھر کوئی infinite number آئے گا تو چیزیں ہیں case of course it won't have a finite real value the value if it converges is obvious it's not obvious right away آر وہ کیوں نہیں ہے وہ اس لئے کے limit کی جو equation ہے limit جس کی آپ لے رہے ہیں وہ کچھ convoluted سی ہے لیکن یہاں پھر کچھ کیا جا سکتا ہے what we can do is we can first کی پہلے والے کی اور جو second equation ہے اس میں geometrical observation کریں گے جو پہلے ہم نے کی بھی تھی اور اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں تو دیکھئے کہ سب سے پہلے جو پہلی ہے اس کے اندر x square minus 4 divided by x minus 2 تھا تو اس میں top ہے اس کو میں factor کر لیتا x x plus 2 times x minus 2 اور bottom والے x minus 2 سے میں cancel کر دیتا ہوں and I get the result 4 as the limit value finite value آگئی sine x over x جو ہے اس میں limit لے رہا ہوں as x goes to 0 تو کوئی algebraic manipulation تو ظاہر نہیں ہے لیکن یہ کہ geometrically اگر اس picture دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ result آتا ہے 1 تو جناب یہ ان دوس situations میں ہم دیکھتے ہیں کہ we have limits in which you have apparently have a situation where you get 0 over 0 but there is a way around it and we saw کہ پہلے والے میں جو تھا algebraic manipulation سے you can get around the situation of 0 over 0 in the limit and in the other one you make a geometrical observation and you get away with it لیکن problem یہ کہ دونوں جو functions جن کا ہم نے limit بھی لیا ایک algebraic تھا اور ایک trigonometric تھا ان کے اندر کچھ limited properties ہوتی ہیں جن کو exploit کر سکتے ٹھیک ہے جی عام طور پہ functions جو ہمارے پاس ہوں گے ان میں اتنی simple سے rule جو ہم نے لگا ہے ابھی وہ ہم نہیں لگا سکیں گے تو ضرورت اس چیز کیے کوئی ایک ایسا جنرل process ہو جس کے ذریعے کوئی ایسا جنرل tool جو ہم دیکھ چکے ہیں وہ اگر میں apply کروں اپنے limits equation میں جہاں پہ میرے پاس 0 اور 0 آرہا ہے تو وہ ہر جگہ کام کرے تو وہ ہم یہاں پہ develop کرتے ہیں کیونکہ اگر جنرل rule نہ ہو تو وہ problem ہے کہ given the properties of the function you need to get something out of that لیکن ہو سکتا ہے کہ function کی properties ہمیں clearly نہ پتا ہوں تو ہم کچھ نہ کر سکیں لہٰذا یہاں پہ ہم introduce کرتے ہیں اپنا lopital's rule یہ lopital's rule ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ایک process دیتا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی function اگر آپ کے پاس ہو جن کی division ہو رہی ہے اور آپ limit لے دونوں functions جو ہیں fraction میں ان کی value zero اور zero آ رہی ہیں تو آپ اس کے around کام کر سکتے ہیں by using lopital's rule اور وہ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو theorem کی form میں write away لکھ دیتے ہیں کہ کیا ہے ہم theorem prove نہیں کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہے تو آئیے لکھ for the form zero over zero یہ zero over zero جو ہے یہ this is what we call an indeterminate form یعنی ابھی تک ہم نے اس کی بات کر لی as something جس کی میں نے پورا background بھی دیا historical لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ this has a special name and the special name is indeterminate form of the type zero over zero اب stands for one of the limits جو ان میں سے چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے limit as x goes to a limit as x goes to a from the positive side from the negative side limit as x goes to plus infinity or limit as x goes to minus infinity یہ ہم represent کر سکتے ہیں لی م کو ان ساروں میں سے I can use any of them to substitute for lim and suppose that lim f of x equals zero and lim g of x equals zero if lim of the fraction f prime x over g prime of x has a finite value l or if this limit is plus infinity or minus infinity then limit f of x over g of x equals lim f prime of x g prime of x اچھا جی تو یہ اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک limit معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی جیسے ہم نے ابھی جو دو examples دیکھیں اور ان میں situation یہ ہو رہی ہے کہ limit جب evaluate کرتے ہیں تو zero over zero آ جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ ہو سکتا ہے ہم کچھ کر ہی نہ سکیں کوئی algebraic manipulation کوئی ایسے ایک problem ہوں ہمارے پاس تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لاؤپٹال rule یہ کہتا ہے کہ آپ بجائے original limit کو evaluate کرنے کے آپ try کریں limit evaluate کرنے کا دونوں جو functions ہیں جن کی fraction بن رہی ہے f of x اور g of x f of x over g of x ان دونوں کے derivatives لے لیں ان دونوں کے derivatives لے کے پھر fraction بنائیں ان دونوں derivatives کی اور پھر ان کا limit لیں تو وہ result جو ہوگا ان کے limit کا اگر آپ evaluate کر سکتے ہیں derivatives کے تو وہ result جو ہوگا وہ برابر ہوگا original limit کے تو یہ بڑے مزیدار چیز ہے کہ ٹھیک ہے original equation کافی مشکل تھی لیکن اگر میں derivatives معلوم کر لوں individual functions کے جو fraction کو بنا رہے ہیں compose کر رہے ہیں تو ان کا اگر میں limit لوں with the same limiting value and if i get a result out of it that result will be equal to the original result تو یہ کافی ایک powerful theorem ہے اس میں basically آپ کا theory یہ ہے اس کا philosophy یہ ہے کہ جی اگر original problem مشکل ہے تو میں اور limit problem مشکل ہے تو i can give you a different limit problem which might be easier یا کہنا چاہیے کہ which ought to be easier امید یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر derivatives لیں اور ان کا limit لیں تو that will be easier than the finding the limit of the original equations تو وہی پھر سے میں کہوں گا کہ کافی powerful theorem ہے کہ original functions کی fraction کے جو limit ہے وہ برابر ہے ان دونوں functions کے derivatives کی fraction کا limit کی تو this is itself a very powerful thing proof of course آپ شاید تھوڑا سا interested ہوں کہ جی how can you say that تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی جو textbook ہے اس میں اس کا proof دیا ہوا ہے تھوڑا سا technical ہے you're welcome to look at it ہم اس کو نہیں دیکھیں گے we'll just use it in all its glory یہ جو result ہے اور دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس indeterminate form of the type zero over zero کے around ہم کیسے کام کرتے ہیں اچھا تو اب یہ theorem کی form میں تو ہم نے لکھ لیا لہوپٹالز رول اس میں کیا steps involved ہیں کہ ہم کیسے کریں گے اس کو apply تو اس کے لئے یہ کرتے ہیں کہ example سے پہلے اس کے جو کچھ steps ہیں وہ لکھ لیتے ہیں what are these steps سو تھوڑی سی ہمیں guidance میں لے گی example کرتے وقت تو آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں لکھ کے یہ جناب steps ہیں آپ کے سامنے اس میں پہلا step یہ ہے کہ جی آپ check کیجئے کہ limit of the fraction f over g is first of all an indeterminate form or not یعنی یا ضرورت ہے اس کو لہوپٹالز رول لگانی کی کہ نہیں اگر یہ indeterminate form نہیں ہے zero over zero کی form کی تو پھر ہمیں لہوپٹالز رول لگانی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہم use ہی نہیں کر سکتے کیونکہ theorem کہتا ہے کہ theorem کی statement کے خلاف ہوگی یہ بات اگر ہے تو پھر ایسا کیجئے کہ step number two میں differentiate کر لیں f اور g کو الگ-الگ not as a fraction but separately and then in step number three find the limit of the fraction f prime divided by g prime if this limit is finite plus infinity or minus infinity then it is equal to the limit of the original fraction ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا آپ کے پاس step wise procedure for applying لہوپٹالز rule تھوڑا سا اور clear ہو گیا ہو گیا کہ کب اس کی جو theorem کی form میں ہم نے دیکھا تھا تو اس میں کیا statement تھی اس کی theorem کی اب ایک example کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اور clear ہو جائے گی understanding اس کی اور اس کی پوری appreciation ہم کر سکیں گے اس کی power کی theorem کی تو یہ جناب example ہے آپ کے اس میں لہوپٹالز rule کیسے apply ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب ہے example آپ کے سامنے کہ use لہوپٹالز rule to evaluate limit as x goes to 2 of x square minus 4 divided by x minus 2 اور یہ پہلا part ہے اس کا second part ہے limit as x goes to 0 of sine 2 x over x تو اس کا solution ہم پہلے والے کا دیکھتے ہیں پہلے part a solution ہے limit as x goes to 2 of x square minus 4 جو ہے وہ کیا ہے یہ سیمپل سی بات ہے کہ 0 کی برابر ہے اور bottom پہ یہ 0 کی برابر ہے اور of course آپ note کر رہے ہوں گے کہ یہ وہی problem ہے جو ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے solve کی تھی using algebra اب ہم اس پہ لہپیٹال ضرور لگا رہے تو چونکہ دونوں limit لیتے ہیں اب تو آپ کے پاس form آتی 0 over 0 ہم لہپیٹال ضرور apply کرتے ہیں اور ہمارے پاس result آتا ہے کہ جو limit ہے as x goes to 2 of x square minus 4 divided by x minus 2 یہ برابر ہے limit as x over 2 of the fraction derivative of x square minus 4 divided by derivative of x minus 2 k this is equal to of course اگر آپ derivatives لے لیں top اور bottom k تو result آتا ہے limit as x goes to 2 of 2 x divided by 1 اور simple سی بات ہے کہ اس کا جواب آئے گا 4 تو جناب یہ پہلے جو پارٹ تھا اس example کا solution ہم نے دیکھا اور سیمپل سی بات ہے آپ نے دیکھ لئے ہوگی کہ result جو آیا 4 it agrees with the result that we got when we solve the same problem using algebra تو لہوپیٹال rule کی ایک طرح سی ایک verification ہوگی کہ جی ہاں یہ it does work ظاہرہ ہے proof تو نہیں کیا but proof دیا وے بک میں we know it's a correct proof تو it has to work لیکن ایک verification بھی ہوگی تو آئیے اب دوسرے کا solution دیکھتے part two جو ہے part b اس میں دیکھیں کہ sine two x اگر limit لیتے as x goes to zero you get zero اور similarly اگر x کا limit لیں as x goes to zero تو تب result zero آتا ہے لہٰذا یہ indeterminate form ہے of the type zero اور zero یہاں پہ lopita rule apply کرتے ہیں تو ہمارے پر result آتا ہے کہ limit as x goes to zero of sine two x divided by x جو کے original problem ہے that limit should equal to the limit as x goes to zero of two cosine two x which is the derivative of the top function sine two x divided by one one is the derivative of the bottom function x and of course now you see that the result is two تو جناب یہ second solution ہمارے پاس آگیا اس problem کے second ہستے کا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ first of all part a سے ظاہر ہوا کہ the theorem is correct application wise of course proof ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے apply ہوتا ہے اور اس کو کیسے tackle کرتے ہیں تو اب آگے چلتے ہیں اور کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں کچھ اور چیزوں میں ایسا کرتے ہیں کہ before we get into the other indeterminate forms ایک example اور کر لیتے ہیں اس کی indeterminate form of the type 0 over 0 کی اور lopital's rule کیسے apply ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور درہ سا solid ہو جائے understanding تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جناب example آپ کے سامنے ہے evaluate the limit as x goes to pi divided by 2 of the fraction 1 minus sine x divided by cosine x تو یہ ایک fraction ہے اور اس میں چیک یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بنا لیجئے عادت کہ اگر کوئی example آپ کو دی کوئی problem دی گئی ہے اور اس میں ایک fraction involved ہے اور آپ limit لیتے ہیں اس کا تو make sure before applying lopital's rule that indeed when you directly apply and directly try to evaluate the limit apply کر ہی نہیں سکتے یہ theorem کی statement تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ check کر لیتے ہیں اس example میں کہ واقعی ہے بھی zero over zero type کی یا نہیں آئیے دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے check کرتے ہیں limit as x goes to pi over two of the top function کیا ہے top function ہے one minus sine limit لیں اگر as x goes to pi over two cosine x تو وہ بھی zero کی برابر آتا ہے لہٰذا یہ واقعی میں ایسی form ہے جس میں zero over zero ہمارے پاس آرہا ہے لہٰذا ہم l'hopital's rule apply کر سکتے ہیں limit as x goes to pi over two اگر ہم کریں of this original problem تو یہ برابر ہوگا to the limit as x goes to pi over two of minus cosine x divided by minus sine x minus cosine x derivative 1 minus sine x minus sine x میں یہ derivative cosine x اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم apply کرتے ہیں limit direct limit as x goes to pi over two تو result آتا ہے zero over minus one which is equal to zero تو یہ جناب ہمارے پاس result آگیا اور theorem یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کا لہپٹالز rule apply کرتے ہیں اور پھر limit evaluate کرتے ہیں تو جو جواب آتا ہے وہ اگر finite value ہو تو definitely وہ ہی value ہوگی یہ جو original problem کی ہوگی لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ result اب ہم نے basically tackle کر لی وہ والی problem جس میں ہمارے پاس limits ہم جب لیتے تھے کچھ fractions کے fractions of functions کے تو result آتا تھا 0 over 0 اور وہ ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک indeterminate form ہے allowed نہیں ہے تو how do we basically go around it sort of تو ہم نے laputals rule define کیا and we see that it's a good way to get around this problem and get a finite value without getting into this problem of 0 over 0 تو یہ تو ہم نے کر لیا اب آگے کیا ہے آگے کی بات ہم کرتے ہیں آگے اب ہم ایک اور indeterminate form دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے اپنے شروع میں بھی دیکھی تھی agenda پہ لکھی تھی کہ کیا ہو گی تو وہ form ہے جناب the form of the type infinity divided by infinity تو جس طرح سے 0 over 0 allowed نہیں ہے جس کے بارے میں میں ایک پوری بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی history بتائی تھی اسی طرح سے infinity over infinity بھی ایک طرح کی problematic situation ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کوئی بھی real number a divided by a is equal to 1 ہے تو 0 بھی جو ہے وہ اس میں substitute کروں تو 1 آنا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ نہیں آتا similarly اگر ہم کہ انفینٹی بھی کوئی number ہے تو infinity over infinity بھی 1 آنا چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو سمبل infinity کا ہوتا ہے it does not represent a number it represents a concept the concept of a really huge number somewhere out there on the positive side یا on the negative side تو infinity over infinity میرے خاص سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ یہ 1 کی برابر کیوں نہیں ہوگا because it's not even a number as such تو یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی problem ہمیں سمجھ آگئی ایک problem یہ بھی اس طرح سے سوچ جا سکتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ infinity over infinity 1 کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ جو infinities آرہی ہیں آپ کے کسے معلوم کہ یہ دونوں ایک ہی infinity ہے یہاں پہ ایک بڑے مزے کی اور بات یہ create ہو رہی ہے کہ what do you mean when you say کہ جی دو infinities برابر کی ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ infinity means something really big so how can you have something really big in two different magnitudes تو یہ interesting concept ہے اور اس کے بارے میں بہت کام ہو چکا ہے 1800 میں ایک mathematician تھے George Cantor انہوں نے infinity کو quantify کیا تھا یعنی مقصد یہ تھا کہ انہوں نے show کیا تھا mathematically proof کیا تھا کہ کچھ infinities باقی infinities سے چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہیں یعنی آپ کہیں کہ it's a fact example یہ کہ جو real number کی infinity ہے وہ بڑی ہے natural number کی infinity سے تو یہ میرا حرصہ شاید پہلے بھی میں نے example آپ کو دی ہو تو again وہی بات ہے کہ یہاں پہ یہ problem آتی ہے کہ اگر آپ کو infinity کو واقی quantify کرنا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں اس کو میں cancel کر سکتا ہوں تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو symbol آپ نے لکھے infinity over infinity you better make sure that it's the same infinity but then again even if you make sure کہ جی دونوں infinities برابر ہیں problem یہ ہوتی ہے کہ you can't still cancel infinities using the algebra of i hope آپ ضرور کریں گے books بہت سی اچھی اچھی ہیں اس کے بارے میں بازار میں مل جاتی ہیں i hope you look for them اب یہ جو ہماری at hand issue ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس type infinity over infinity کی indeterminate form ہم نے دیکھی ہے آپ کے سامنے کچھ figures بنے ویں اور ان میں دیکھیں کہ پہلے figure میں ایک ایسی situation create ہو رہی ہے جہاں پہ ایک function ہے جس کا limit لیتے ہیں as x approaches some number a تو result آتا ہے positive infinity یعنی جو y values ہیں وہ بہت بڑی ہو رہی ہیں positive direction میں دوسری طرف دوسرا گراف میں دیکھئے کہ situation الٹی ہو گئی ہے as x approaches a you get minus infinity in the limit تیسرے میں دو situations ہیں limit as x goes to a from the positive side you get minus infinity and the other one you go to a from the left and you get positive infinity اس کے بعد جو چوتھا ہے اس کے اندر تیسرے والے کا elit case ہے تو یہ کچھ graphical interpretation ہے کچھ باتیں ہیں جو ہم نے note کرنی ہیں اور اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں لکھنا چاہوں گا corresponding to these graphs وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ graphs ہیں ان سے correspond کرتی ہے کچھ notation اور وہ یہ ہے limit as x goes to a f of x equals infinity کا مطلب ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاروں میں سے جو situation ہم نے بنائی ہیں بھی graphs میں جو ہیں ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتی یہ for convenience sake میں ابھی کر رہا ہوں کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی case اگر اکر ہو رہے تو میں اس کو لکھوں گا limit as x goes to a f of x equals infinity similarly اگر f of x limit as x goes to plus infinity equals infinity means کہ جی آپ کا limit as x goes positive infinity ہے اور جواب یا تو plus یا minus infinity آسکتا ہے اور اگر approach کر infinity ہوگا اچھا جی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں اس indeterminate form کی جہاں پہ infinity over infinity آپ کے پاس آئے گا تو یہ کب اکر کرتی ہے کس situation میں ایسی problem آپ کے پاس آئے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ تب ہوگا ایسا situation اکر جب آپ limit لیں کسی fraction کا of functions ہو آپ کے پاس fraction ہو f over g اور دونوں f of x کا limit as x goes to some number equals infinity اور نیچے والے کا بھی infinity ہو تو آپ کے پاس form آجے گی infinity over infinity مثال کے طور پہ ہم ایک دیکھ لیتے ہیں example کہ اگر میں limit لیتا ہوں as x over infinity کیونکہ numerator جو ہے وہ minus infinity کو approach کر رہے اور denominator جو ہے وہ plus infinity کو approach کر رہے اور جو convention میں نے بنائی تھی graphs کے ذریعے تھوڑی دیر پہلے notation کی میں نے بات کی تھی اس کے حوالے سے یہ form آتی ہے even though top bottom infinities defines different ہیں لیکن again it's the type infinity over infinity تو جی اب یہ ہے کہ example دیکھ اب اس کو tackle کیسے کریں کوئی process لہپیٹال 's rule جیسے ہم نے دیکھا 0 over 0 کے لیے کیا لہپیٹال 's rule ایسا بھی ہے کوئی جو اس پہ apply infinity over infinity پہ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل ہے اور آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو لکھ کے theorem کی form میں تو یہ جناب theorem کی form میں آپ کے over infinity example کر کے دیکھ لیتے ہیں let's write it down example ہے آپ کے سامنے جناب کہ evaluate limit as x goes to plus infinity of x divided by e to the x تو solution اس کا کیا ہے solution ہے کہ سب سے پہلے تو نوٹ کیجئے کہ top function جو x ہے اس میں اگر آپ limit لیتے ہیں as x goes to plus infinity تو result کیا تھا result obviously infinity آئے گا اور more particularly it will be plus infinity similarly جب آپ limit کلیتے ہیں e to the x کا as x goes to plus infinity تو again result آتا ہے plus infinity and we can basically say that this is an indeterminate form of the type infinity over infinity so using l'hôpital's rule we get the original limit equals to the limit as x goes to plus infinity of one over e to to the x چونکہ 1 جو ہے وہ derivative ہے x کا اور e to the x ہے derivative e to the x کا لہٰذا result کیا آتا ہے result آتا ہے 1 divided by some huge number and that of course is equal to zero when you take the limit تو جناب یہ example ہو گئی ل'hôpital's rule کی جہاں پہ یہ help کرتا ہے to find to work around the problem of infinity over infinity ٹھیک ہے جی اب ایسا کرتے ہیں کہ let's talk about another indeterminate form اور اس کو دیکھتے ہیں کیسے tackle کریں گے تو وہ indeterminate form کونسی ہے جناب وہ indeterminate form ہے zero times infinity والی ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں بھی شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ بھی problem ہے کہ what do you mean by zero times infinity یہ بلکہ واقعی کافی interesting indeterminate form ہے کہ zero اور infinity جو ہوتے ہیں they're basically anti-theses of each other philosophically اگر آپ study کریں ان دونوں کی relationship تو آپ بہت بڑی debates تیکھیں گے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے اور it's a fact کہ zero is the anti-theses of infinity but they work hand in hand تو جب آپ کہتے ہیں کہ zero multiplied by یعنی nothing multiplied by something very big what should the result be آپ کا دل چاہے گا کہنے گا کہ zero times anything is zero but not infinity anything should be a real number in that case zero times anything is zero but if it's infinity then algebra doesn't work the way we want it to تو اب ہم کیسے کریں گے کیا ہے یہ چیز تو آئیے اس کے بارے میں کچھ لیتے ہیں یہ جناب problem ہے کہ اگر limit f of x zero ہے اور limit g of x infinity ہے اور اگر آپ کے پاس ایک product ہے limit کا جس طرح کے جیسے آپ کے سامنے ہیں کہ limit f of x times g of x تو obvious ہی بات ہے کہ result آئے گا zero times infinity تو یہ result of course ہم نہیں چاہتے کیونکہ یہ indeterminate form ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اس کے لیے بھی ایک rule ہے اور وہ ایک طرح کی modification ہے لہوپٹالز rule کی تو ہم کیسے apply کریں گے یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہم given جو لہوپٹالز rule ہے fractions کے لیے جو ابھی دو indeterminate forms دیکھیں fraction والی اس کو modify کر کے ہم یہاں product پہ apply کریں گے کس طرح کریں گے لکھ لیتے ہیں دیکھئے کہ جو product ہے f of x g of x اس کو میں لکھ سکتا ہوں as f of x divided by 1 over g of x تو مقصد یہ کہنے کا کہ آپ نے جو product ہے given اس کو fraction کی form میں لکھ دیا ہے تو یہ طریقہ ہوگا جس سے آپ لہوپٹالز rule جو fraction والا ہے وہ product پہ apply کریں گے تو آئیے اس کی بھی example کر کے دیکھ لیتے ہیں تو جناب example آپ کے سامنے ہے کہ evaluate the limit as x goes to zero from the right side of x times ln x اس کا solution ہے کہ جی سب سے پہلے دیکھیں کہ limit of x جو ہے وہ zero آتا ہے اور limit جو of ln x جو ہے وہ minus infinity آتا ہے minus اس لیے کہ اگر آپ graph بنائیں ln x کا اور appropriate limit لیں تو result minus infinity آئے گا اس کو کیسے tackle کریں گے اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو convert کر لیتے ہیں into a fraction تو result آئے گا limit as x goes to zero from the right side x times ln x is equal to the limit as x goes to zero from the positive side of ln x divided by 1 over x اگر اس طرح ہم لکھیں اس کو تو result obviously baat ہے کہ result آجائے گا ln x کی جگہ اگر zero ڈالیں گے تو limit لیں گے as x goes to zero تو minus infinity آئے گا اور 1 over x کا limit لیں گے as x goes to zero تو of course result infinity آئے گا and we will have the type infinity over infinity we know how to tackle that we tackle it using l'hôpital's rule and we see that limit as x goes to zero from the plus side of the original problem now equals to the limit as x goes to zero from the positive side of 1 over x which is the derivative of log natural x divided by minus 1 over x square which is the derivative of 1 over x and that equals to the limit as x goes to zero of minus x and of course simply that's equal to just the number zero تو جناب یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ zero times infinity کی problem کو convert کر سکتے ہیں into a fraction problem where you have infinity over infinity and apply the known l'hôpital's rule اب سوال یہ ہے کہ اس میں میں نے fraction میں convert کیا تو میں نے لکھا تھا ln x over one over x تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں لکھتا x over one over ln x تو تب کیا ہوتا تب بھی جواب وہی آتا جو ابھی ہے میرے پاس اور اس کی try آپ کوشش کر کے دیکھ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ result is the same thing اچھا اگر اب میں ایک limit لیتا ہوں ایک ایسی equation کا جس کے اندر ایک function ہو جو کہ جس کی power لی جارہی ہو with a function یعنی اگر اس کو میں لکھتا ہوں تو میرے پاس ایک equation آئی گی limit as x goes to a f of x raised to the power g of x اچھا جی تو اس میں اب آپ نوٹ کریں کہ اگر appropriate limit لیا جائے تو یہ بلکہ آپ کے اوپر ایک exercise کی طور پر چھوڑتا ہوں میں کہ اگر کسی ایک appropriate limit لیا جائے تو اس form میں جس میں ایک function raised to the power of function ہے تو میرے پاس form آ سکتی ہے 0 to the power 0 1 to the power infinity یا infinity to the power 0 given کہ appropriate limits کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں ابھی example بھی کریں گے لیکن یہ سوال ہے کہ اس کو tackle کیسے کریں گے idea کیا ہے اس کے پیچھے کہ how do you tackle a problem like this تو اس کو کس طرح tackle کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا clearly سمجھ آ جائے تو آئیے ہی کچھ calculations کرتے ہیں دیکھیں کہ اگر میں y equals f of x to the power g of x لکھتا ہوں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ln y جو ہوگا وہ برابر ہوگا ln of yeah log natural جیسے کہتے ہیں of f of x to the power g of x اور log کی property استعمال کرتے ہوئے میں اس کو لکھ سکوں گا as g of x times ln f of x تو میرے پاس log natural y equals g of x times log natural f of x آ جائے گا اب اگر میں limit لیتا ہوں as x goes to a which will result in any of these three indeterminate forms تو میں limit میرا بن جائے گا limit as x goes to ln y equals limit as x goes to a of the product g of x ln f of x and once the value of the limit as x goes to a of ln y is known it is a simple matter to determine limit as x goes to a of y is equal to limit as x goes to a f of x to the power g of x یہ basic idea ہے اور اس کو اب example کی form میں کر کے دیکھتے ہیں تاکہ clearly سمجھائے کہ ہم کیسے tackle کریں گے تو آئیے example کر لیتے ہیں example جناب ہے کہ show that the limit as x goes to 0 of 1 plus x to the power 1 over x equals e show کرنا ہے تو اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ 1 plus x جو ہے اس کا اگر میں limit لیتا ہوں as x goes to 0 تو وہ 1 آتا ہے اور جو 1 over x ہے اس کا limit اگر 0 کے approach کریں تو وہ infinity آتا ہے تو میرے پاس ان determinate form آتی ہے 1 to the power infinity تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک variable introduce کرتے ہیں y اور ہم کہتے ہیں y equals 1 plus x to the power 1 over x اور اس equation کا اب natural log لے کے ہم لکھ سکتے ہیں ln y equals ln of 1 plus x to the power 1 over x which is equal to 1 over x times ln 1 plus x and simply put i can write that as ln of 1 plus x divided by x اب جو limit ہے as x goes to 0 of ln y will equal to limit as x goes to 0 of ln 1 plus x over x and that of course happens to be an indeterminate form of the type 0 over 0 so now i can apply l'Hôpital's rule and the following calculations follow that limit as x goes to 0 of ln y will equal to the limit as x goes to 0 of the derivatives of ln 1 plus x divided by x and that gives me those derivatives basically happen to be 1 over 1 plus x divided by 1 ان کا اگر میں limit لوں as x goes to 0 تو result آتا ہے 1 اب دیکھئے کہ چونکہ log natural y 1 کو approach کرے گا as x approaches 0 ظاہرہ equation ہی یہ کہہ رہی ہے تو it follows from the continuity of the natural exponential function یعنی جو اس کا انٹی لوگ ہوتا ہے inverse function ہوتا ہے log کا تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ e to the ln y should approach e to the 1 یا equivalently powers کو equate کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سوری power کو equate نہیں کریں گے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ y goes to e as x goes to 0 لہٰذا result ہے جو ہمیں show کرنا تھا جناب یہ ایک اور form ہو گئی تو اس کو بھی ہم نے tackle کر لی ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ جو last form تھی جس کو میں نے agenda پہ لکھا تھا کہ infinity minus infinity یہ بھی ایک indeterminate form تھی اس کو میں exercise کے طور پہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں اس کے بارے میں یہ اتنی مشکل form نہیں ہے لیکن کر کے آپ دیکھیں گے تو it'll be doable تو جناب lecture اب ختم کرتے ہیں اور کوئی سوالات جو ہوں گے وہ آپ obviously email کریں گے مجھے I look forward to that اور اگری lecture میں ملاقات ہوگی Thank you Allah Hafiz